بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس بکفیل آن لائن کلاسیز میں ویلکم امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا فسٹیئر بائیلوجی کا چپٹر نمبر فورٹین جو کہ ہمارا لاسٹ چپٹر ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے ٹاپک سیکنڈ بیسک کمپوننٹ ہے سرکولیٹری سسٹم کا پہلا بیسک کمپوننٹ ہم نے سٹڈی کیا تھا بلڈ اور آج ہم دوسرا بیسک کمپوننٹ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں سرکولیٹری سسٹم کا جس کو نام دیتے ہیں پمپنگ آرگن ڈا ہارٹ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں دیدہ سٹرکچر انڈ ایکشن ہارٹ جو ہے یہ ہماری چیسٹ کیوٹی کے اندر لکیٹڈ ہے اور ہارٹ کے باہر ڈبل میمبرینس سٹرکچر موجود ہے سیک لائک سٹرکچر ہے جس کو نام دیتے ہیں پیری کارڈیل کیوٹی کا اس پیری کارڈیل کیوٹی جو ہے اس کے اندر فلیوڈ پریزنٹ ہوتا ہے جس کو نام دیتے ہیں پیری کارڈیل فلیوڈ اور میمبرینس سٹرکچر جو ہے اس کو نام دیتے ہیں پیری کارڈیم پیری کارڈیم کا فنکشن کیا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے ہمارے ہارٹ کو from آور ایکسٹینشن کہ زیادہ یہ نہ پھیل جائے زیادہ کنٹریکٹ سے ریلیکس نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں پیری کارڈیم کیونکہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے اب جو ہارٹ ہے اس کی دیواروں کو والس کو تھری لیئرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلی جو اس کو نام دیتے ہیں اپی کارڈیم کا دوسری کو نام دیتے ہیں مایو کارڈیم اور تیسری جو اس کو نام دیتے ہیں انڈو کارڈیم کا مایو کارڈیم آف دا ہارٹ جو ہے اس میڈ اپ آف سپیشل ٹائپ آف مسل مایو نام صحیح ظاہر ہے مایو کہتے ہیں مسلز کو کارڈیم ان وال آف ہارٹ تو وال آف ہارٹ جو ہے وہ سکیلٹل مسلز لائک سٹرکچر سے مل کر بنی ہوئی ہے جس کو ہم کارڈییک مسلز کا نام دیتے ہیں کارڈییک مسلز جو ہے ان کے اگر فردر کمپوڈیشن دیکھی جائے تو ان کے اندر مایو فیبرلز اور مایو فیلامنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹو کائنڈ آف پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں ایک کو نام دیتے ہیں مایوسن کا اور دوسری جو اس کو نام دیتے ہیں ایکٹین کا کہ کارڈییک مسلز کی ارینجمنٹ جو ہے وہ بلکل سیمیلر ہے تو دا سکیلٹل مسل فائبر اور ان کا مکینیزم جو ہے وہ بھی اگزیکٹلی سیم ہے کنٹریکشن کا لیکن ان کے درمیان ایک ڈیفرنس ہوتا ہے کہ سکیلٹل مسل جو ہیں وہ سیلینڈریکل فارم میں ہوتے ہیں جبکہ کارڈییک مسل جو ہیں یہ برانچڈ فارم میں ہوتے ہیں انویس سکسیسیو سیلز آر سیپریٹیڈ بائی جنگشنز کارڈ انٹرکیلیٹڈ ڈیس دہ ہارڈ کنٹیکٹ آرٹومیٹیکلی بید ریدمی سیٹی انڈر دہ کنٹرول آف آٹومومک نروس سسٹم ہمارے دل کے جو مسلز ہیں کارڈییک مسلز ہیں یہ خود با خود آٹومومک نروس سسٹم کے ذریعے کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں اور ریگولر انٹرولز ہے یہ کیا کرتے رہتے ہیں ریدمی سیٹی کہتے ہیں throughout the life یہ کیا کرتے ہیں کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں اگر آپ لوگ کارڈییک مسلز کی ڈیاگرام دیکھنا چاہیں تو یہ کارڈییک مسلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں برانچڈ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان یہ ڈسک لائک سٹکچرز پریزنٹ ہے اس ڈسک لائک جو کہ ایک کارڈی ایک سیل کو دوسرے کارڈی ایک سیل سے کیا کرتے ہیں سیپریٹ کرتے ہیں اور یہ ان کے اندر پریزنٹ ہے ان کا نیوکلیس اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سٹرکچر آف ہارٹ دل جو ہے اس کو فور چیمبرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے میملز کے اندر چار اس کے خانے ہوتے ہیں اوپر والے دو جو ہیں ان کو نام دیتے ہیں ایٹریا یا ایٹریکل کا اور ایٹریم کا جبکہ نیچے والے دو جو ہیں ان کو نام دیتے ہیں وینٹریکلز کا تو لور تھک یعنی وینٹریکلز ہیں ان کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں اور جو ایٹریم ہیں ان کی دیواریں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تھن ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہیومن ہارٹ جو ہے اس کا فنکشن ڈبل پمپ ہے ڈبل پمپ کا کیا مطلب کہ پہلے بلڈ جو ہے ہارٹ سے لنگس کی طرف جاتا ہے لنگس سے دوبارہ ہارٹ کی طرف آتا ہے پھر ہارٹ سے پوری باڈی کی طرف جاتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈبل پمپنگ کا اور اس ڈبل پمپنگ کے اندر دو طرح کی سرکولیشن ہوتی ہیں ایک کو نام دیتے ہیں پلمونری سرکولیشن جبکہ دوسری جو ہے اس کو نام دیتے ہیں سسٹمک سرکولیشن پلمونری سرکولیشن جو ہے اس کے اندر بلڈ جو ہے وہ ہارٹ سے لنگس کی طرف اور لنگس سے دوبارہ ہارٹ کی طرف آتا ہے جبکہ سسٹمک سرکولیشن میں بلڈ جو ہے وہ ہارٹ سے باڈی کی طرف اور باڈی سے ہارٹ کی طرف آتا ہے اس کے علاوہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو دونوں چیمبرز ہیں یہ دونوں ایٹریا اور دونوں وینٹریکلز ہیں ایک دوسرے سے سپریٹڈ ہوتے ہیں تاکہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ جو کہ ہارٹ کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے ان کو ایک دوسرے سے سپریٹ رکھا جا سکے نیکس ریجی ہمارے پاس سرکولیشن آف بلڈ جو ہارٹ ہے یہ کس طرح بلڈ جو ہے اس کو سرکولیڈ کرتا ہے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ وینز ہیں جن کو نام دیتے ہیں وینہ کےوہ کا وینہ کےوہ جو ہے یہ بلڈ کو بارڈی سے لے کر آتا ہے دل کے اندر دل کے کون سے پارٹ میں رائٹ ایٹریم کے اندر لے کر آتا ہے اگر آپ ہارٹ کا سٹرکچر دیکھیں تو اس کی یہولی سائٹ جو ہے یہ رائٹ کہلاتی ہے اور یہولی سائٹ جو ہے اس کو ہم لیفٹ کا نام دیں اوپر والا خانہ right atrium کہلاتا ہے نیچے والا جو ہے وہ right ventricle کہلاتا ہے اسی طرح اوپر والا جو ہے وہ left atrium اور نیچے والا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے left ventricle کہلاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں blood جو ہے وہ right atrium کے اندر آتا ہے deoxygenated کہتے ہیں جس کے اندر oxygen نہ ہو oxygen کی کمی ہو پھر یہی blood جو ہے وہ right ventricle tricuspid valve سے ہے ان کو نام دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے 3 parts ہوتے ہیں 3 flaps ہوتے ہیں 3 حصے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان valve کو کیا نام دیا جاتا ہے tricuspid valve کا نام دیا جاتا ہے short question آ سکتا ہے these flaps are attached with fibrous cords cords کہتے ہیں دھاگے نومہ structure کو card corda tendony important short question define corda tendony corda tendony وہ دھاگے ہیں جو کہ کس کے اندر present ہوتے ہیں right ventricle کے اندر جن کے ساتھ tricuspid valve جہاں وہ attach ہوتے ہیں to the papillary muscles which are extension of the valve of the right ventricle یہاں تک آپ definition کریں گے corda tendony پھر جب right ventricle contract کرتا ہے تو blood جہاں وہ pulmonary vein کے ذریعے چلا جاتا ہے lungs کے اندر which carries blood via left and right pulmonary arteries to the lungs اس کے بعد پھر lungs سے pulmonary artery جو artery ہے pulmonary artery blood لے کر جاتی ہے heart سے lungs کی طرف جبکہ pulmonary vein جو ہے وہ blood لے کر آتی ہے lungs سے heart کی طرف اب یہی جو pulmonary vein ہوتی ہے اس کی base پہ اس کے نیچے والی جڑ جس کو کہتے ہیں root کہہ سکتے ہیں آپ وہاں پہ بھی valves present ہوتے ہیں جن کو نام دیتے ہیں semi lunar valves کا اور یہ valves ہیں back flow of blood کو روکتے ہیں after oxygenation in lungs the blood is brought by pulmonary veins to the left atrium دیکھیں پہلے blood جو ہے وہ آیا تھا right atrium right atrium سے گیا right ventricle right ventricle سے pulmonary vein کے ذریعے گیا lungs کے اندر lungs سے pulmonary vein کے ذریعے آئے گا blood کس کے اندر left atrium کے اندر پھر left atrium جو اس کے اندر oxygenated blood ہوتا ہے ادھر سے blood جو ہے وہ bicuspid valve کو cross کرتا ہوا جاتا ہے left ventricle میں the flaps of bicuspid valve are similarly attached through corda tendinine to papillary muscles of the valve of left ventricle left ventricle کے جو muscles ہوتے ہیں ان کو papillary muscles کہتے ہیں ان کے ساتھ corda tendinine جو ہے وہ attach ہوتے ہیں اب ہے circulation of blood to body یہ جہاں تک ابھی ہم نے جو circulation پڑھی ہے اس کو نام دیتے ہیں pulmonary circulation کا pulmonary کا word میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جہاں پہ pulmonary کا word آجائے اس کا مطلب related to lungs ہوتا ہے next region ہمارے پاس circulation of blood to body body سے کی طرف blood جو ہے وہ کیسے جاتا ہے heart جو ہے اس کے left ventricle کے اندر oxygenated blood موجود ہوتا ہے left ventricle کی دیواریں جو ہیں وہ بہت زیادہ thick ہوتی ہیں اور ان کے اندر thick ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ force pressure generate ہوتا ہے جس کی وجہ سے left side of body جو ہے وہاں پہ blood کا pressure جو ہے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ aorta ہوتی ہے وہ والی blood vessel جو کہ direct heart سے نکلتی ہے at the base of aorta semi-lunar valves are also present the valves of the heart control the direction of flow of blood the valve of left ventricle is thicker about three times than that of right ventricle at the base of aorta first pair of artery یعنی aorta سے پہلی دو arteries چھے نکلتی ہیں جن کو coronary arteries کا نام دیتے ہیں اور یہ coronary arteries چھے ہیں یہ blood supply کرتی ہیں heart کے muscles جن کو ہم cardiac muscles کا نام دیتے ہیں یہ ڈائیگرام بھی آپ دے سکتے ہیں یہ والی جو آپ کو vessel نظر آ رہی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں aorta کا aorta سے سب سے پہلے جو arteries نکلتی ہیں ان کو coronary arteries کہتے ہیں جو کہ cardiac muscles of heart کو blood supply کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے division of aorta the aorta form an arch arch been artery and before descending down gives three branches supplying blood to head arms and shoulder نیچے کی طرف ملنے سے پہلے یہ aorta جو ہے three branches دیتی ہے جو کہ head یعنی ہمارے سر skull کو کھوپڑی کو arms بازو کو اور shoulder کندھوں کو blood جو ہے وہ supply کر پھر aorta جو ہے وہ نیچے کی طرف chest cavity کی طرف move کرتی ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی branches produce کرتی ہے جو کہ chest ہماری چھاتی کو blood پروائیڈ کرتا ہے اور ہمارے abdominal region پیٹ کو blood پروائیڈ کرتا ہے یہاں پہ یہ بہت ساری branches دیتی ہے abdominal region کے اندر جہاں پہ یہ elementary canal یعنی ہماری digestive tube کو kidneys کو اور lower abdomen کہتے ہیں نیچے والا حصہ ہمارا پیٹ کا اس کو یہ blood supply کرتی ہے ڈائیوٹا بائی فرکیٹس بائی فرکیٹس mean divide کرتی ہے two branches کے اندر into iliac arteries each of which lead to supply blood to each leg iliac arteries جہاں blood supply کرتی ہیں ہماری ہر ایک leg کو next ہمارے پاس ہے blood from the upper part of the body is collected by different veins یہ تھا blood جہاں سپلائی کیا گیا ہے body کو اب body سے blood جہاں وہ واپس لے کر آنا ہے بیٹا یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں گے ہمیشہ arteries کے باڈی سے اور دوبارہ اس کو لے کر آتی ہیں ہارٹ کے اندر اور ایک بہت بڑی vein بناتی ہیں جس کو نام دیتے ہیں superior vena کے واہ which pass its blood to the right atrium superior vena کے 와 جو blood supply کرتی ہے right atrium جہاں سے ہم نے start کیا تھا two aliac veins are formed by veins which collect blood from legs and unite to form inferior vena کے واہ legs سے جو iliac veins آتی ہیں وہ ملتی ہیں اور inferior vena کے واہ بناتی ہے رینل vein یعنی رینل kidney سے blood receive کرتی ہیں لیور سے blood receive کرتی ہیں یعنی جو دیا تھا blood اس کو دوبارہ واپس لے کر جاتی ہے before it enters the right atrium یعنی right atrium سے enter ہونے سے پہلے لیور receive hepatic portal vein which is formed by many veins collecting deoxygenated blood with absorbed food from different parts of the elementary canal یعنی hepatic portal vein ایک ایسی vein ہے جو blood receive کرتی ہے لیور سے اور elementary canal کے اندر جو blood supply کیا یہاں پہ آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں یہ ہارٹ ہے یہ والا اس کا right atrium ہے یعنی اور نیچے والا حصہ right ventricle blood سب سے پہلے آتا ہے right atrium کے اندر پھر یہ valves ہیں ان کے three lobes ہوتے ہیں جن کو نام دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں three parts ہیں arterio ventricular valve یا ان کو tri aspirid valve کا نام بھی دیتے ہیں ادھر سے blood چلا جاتا ہے right ventricle right ventricle سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جا رہی ہے tube اور یہ جو ہے pulmonary artery ہوتی ہے جو left lung lung کی طرف جاتی ہے اور pulmonary artery جو right lung کی طرف جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں semilunar valve ہیں جو کہ blood کے back flow کو رکھتے ہیں پھر blood lungs کے اندر چلا جاتا ہے lungs سے blood ہے pulmonary veins کے ہیں اس کو arterio ventricular valve یا bicuspid valve کا نام دیتے ہیں پھر یہ left ventricle میں چلا جاتا ہے left ventricle سے blood جو اور ایورٹا سے پوری کی بارڈی جو اس کو سپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں superior وینا کے وینا اور یہاں blood کو لے کر آتی ہے اس کے اندر right atrium کے اندر اس کے علاوہ جو right اور left atrium ہیں ان کو ایک دوسرے سے separate کیا جاتا ہے with the help of ventricular septum کس کے در یہ ventricular septum کے در یہ right ventricle اور left ventricle جو ان کو آپ سے کیا جاتا ہے separate کیا جاتا ہے تو یہ تھا blood important long question آ سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں short question بھی بن سکتے ہیں pulmon circulation بھی آ سکتا ہے systematic circulation بھی آ سکتا ہے اور یہ ہیں cardiac muscles جو کے ہارٹ کے اندر پریزنٹ ہوتے نیکس ہمارے پاس تو ٹوپک ہے اس کو نام دیتے ہے the cardiac cycle کا ایک دل کی دھڑکن کے دوران جو چینج ہوتی ہیں جو ایونٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر یا cardiac muscles کے اندر ان کو ہم نام دیتے ہیں cardiac cycle کا اور یہ تھری اس کے دیسٹنگ سٹیجز ہیں پہلا جو اس کو نام دیتے ہیں relaxation phase دوسرا نام ہے diastole دوسرا اس کو نام دیتے ہیں atria contract یا atrial systole اور third جو اس کو ventricles contract یا ventricular systole کا نام دیتے ہیں تو relaxation phase the deoxygenated blood enter the right atrium through venakema and oxygenated blood enter left atrium through pulmon remains the walls of atria and that of ventricles are relaxed atria دونوں اور ventricles کی walls relax ہوتی ہیں as are filled with blood they become distended پھیل جاتی ہیں پھول جاتی ہیں and have more pressure than the ventricles this relaxed period of heart chamber is called diastole اور diastolic pressure ہوتا ہے جس کو diastolic blood pressure کہتے ہیں جو کہ کیا ہوتا ہے 80 ہوتا ہے 80 mm hg mm hydra hydra gairum ہوتا ہے atria contract پھر atria contract کرتے ہیں right atrium contract کرے گا left atria contract کرے گا left ventricle کے اندر blood جائے گا اس کو ہم نام دیتے ہیں arterial systole the blood passed through tricuspid and bicuspid valves into the two ventricles which are relaxed ventricles ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں arterial systole پھر ventricles contract right ventricles contract کرتا ہے blood جاتا ہے lungs کے اندر left ventricles contract کرتا ہے blood جاتا ہے body کے اندر اس کو ہم نام دیتے ہیں ventricles systole کا اور جب right atrium right ventricles contract کرتا ہے تو love sound produce ہوتی ہے اسی طرح جب right left ventricles contract کرتا ہے تو love dub sound produce produce ہوتی ہے لب ڈھب sound جو یہ produce ہوتی ہے جس کو stethoscope سے hair بھی کر سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں اور یہ systole click pressure کہلاتا ہے جو 120 120 milimetre hg سکتے ہیں اور ایک heart beat ہے وہ complete ہوتی ہے 0.8 seconds میں اور ایک انسان کی زندگی میں آرز ہے وہ 2.5 billion times ہے وہ contract کرتا ہے without stopping بغیر stop کی ہے very very important mcq ہے یہ تھا جی cardiac cycle کی definition آسکتی ہے important short question اس کے بعد جی electro car diagram as the cardiac impulse passes through the heart electrical current spreads into the tissue surrounding the heart جیسے cardiac muscles contract کرتے ہیں تو cardiac impulse produce ہوتی heart کے اندر جس کی وجہ سے ایک current produce ہوتا ہے heart کے muscles کے اندر اور یہ current small portion of these spread all the way on the surface of body پوری کی پوری body کے اندر بھی یہ electrodes رکھے جائیں تو current جو ہے وہ کیا کرتا ہے flow کرتا ہے اور اس current کی generation کو ہم record بھی کر سکتے ہیں with the help of a machine جس کو نام دیتے ہیں electrocardiograph machine کا نام دیتے ہیں اور اس سے جو ہمیں output produce ہوتا ہے جو recording ملتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں electrocardiogram کا تو یہاں تک definition electrocardiogram یا electrocardiograph machine ECG یہ کیا ہمیں help کرتا ہے electrocardiogram یا electrocardiograph machine یہ diagnose کرنے کے لئے کہ ہمارے heart کے اندر اس کی conduction اور rhythmicity کے اندر کوئی change تو نہیں آئے کوئی art کوئی مسنوعی change بھی ہو سکتا ہے یا body کے اندر یا heart کے اندر کوئی natural change بھی ہو سکتا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے ہم use کرتے اور اس کو پھر ہم ٹھیک کرتے with the help of an artificial machine جس کو نام دیتے ہیں artificial pacemaker کا artificial pacemaker کیا ہے جی pacemaker is responsible for initiating the impulse which trigger the heartbeat rate ابھی بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دل کے مسل جو ان کے اندر ایک cardiac impulse produce ہوتی ہے جس کی وجہ سے crunt produce ہوتی اس crunt کو یا اس impulse کو produce کرنے کے لئے ہم ایک عالی use کرتے ہیں جس کو نام دیتے ہیں artificial pacemaker کا جو cardiac impulse produce کرتا ہے جس ہمارا heart beat rate شروع ہو جاتا ہے trigger کا مرتب start ہو جات اگر impulse جو produce ہو رہی ہے وہ کمزور ہے it may lead to death of the individual اس انسان کی death ہو سکتی ہے artificial pacemaker which is battery operated producing electrical impulse stimulus is used for example if AV atrium ventricle pathways block the electrodes of artificial pacemakers are attached to the ventricle in ventricle کے ساتھ attach کیا جاتا ہے then جس کی وجہ سے ہمارے ventricles ہیں وہ contract relax ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور blood جہاں ہماری body کے اندر flow کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ڈائیگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ electrocardiogram کہہ سکتے ہیں آپ ECG یا electrocardiogram کے ذریعے ہمیں یہ حاصل ہوئی ہے the P wave occur just اور QRS wave جہاں ہمیں حاصل ہوتی ہے پریئر کہتے ہیں پہلے to ventricular contraction اور T wave جہاں ہمیں حاصل ہوتی ہے جب ventricles ہیں وہ دوبارہ اپنی position کے اندر واپس آتے ہیں یہ جو three lines ریڈ lines لکھی ہوئی ہے یہ MCQ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور یہ ہے elektro cardio gram تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture امید کرتا ہوں آپ کو اس lecture کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ